جہن نمسکار دوستو لارلو آج کا ویڈیو اسپیشلی اسسسی جیڈی دوزار تیپیس والے بچوں کے لیے جو میڈیکل دینے جائیں گے یہ ویڈیو کو آپ کو دیان سے دیکھنا ہے میں آپ کو بتا دوں ایک ویسے اس بات ایڈمیٹ کارڈ میں لکھی ہوئی ہے آپ میں سے کئی لوگ اس کو نہیں پڑیں گے ہنشیاری کے چکر میں یا اپنے آپ کو زیادہ ہنشیار جو سمجھتے ہیں وہ ایڈمیٹ کارڈ میں ایک بلکل سا بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ڈوکومنٹس آپ سے مانگے گئے ہیں اگر آپ وہ نہیں لے کے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی کورٹ میں کوئی اپلائی بھی نہیں کر پا ہوگے کہنے کا مطلب ایسا کہ مان لیجیے آپ کے دوکومنٹس مانگے گئے اور آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں لے کے جاتے اور آپ کو وہاں سے رد کر دیا جاتا ہے اور آپ کو بھار کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف کورٹ بھی نہیں جا سکتے سمجھے بات کو اپلائی بھی نہیں کر سکتے اس لئے جو ڈوکومنٹس مانگے گئے ہیں وہ لے کے جانا ایک بار پھر سے دیکھ لینا یہ ویڈیو جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ لے کے جانا ہے سب سے ایمپورٹینٹ ٹینت کلاس کی مارک شیٹ اب بہت سارے بچے بولتے ہیں ٹوالت کی پھلے کے جائے گئے یہ اوپسنل ہے آپ کی اچھا ہے لے جاؤ آپ کی اچھا نہیں ہے مت لے جاؤ لیکن ٹینٹ کی تو چاہیے ہی چاہیے کیونکہ یہ برتی ٹینٹ بیس ہے یعنی دس بھی کلاس پاس یوں گیتہ رکھی گئی ہے تو یہ تو آپ کو لے کے جانا ہی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کو کم سے کم اپنی آر سے دس فوٹو لے کے جانا ہی ہے اس کے علاوہ آپ کو آدھار کارڈ یا اگر آپ کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ یا پریچے پتر یعنی کوئی بھی آپ کا پہچان پتر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے دھیان رکھنا یہ سب ہوریجنل ہونے چاہیے اس کے بعد میں آپ کا مول نواز ڈومی سیل جس کو بولتے ہیں مول نواز بہت انوار ہے اس کے بنا تو کچھ کام ہی نہیں ہوگا اب یہ ایک کرسن آتا ہے کہ مول نواز کتنا پرانا یا نیا چلے گا دیکھو آپ کے پاس میں اگر پرانا ہے اگر وہ دو تین سال پرانا ہے یا دو سال پرانا ہے تو اس کو بھی لے کے جاؤ اور ایک نیاں بنا لو وہ بھی لے کے جاؤ تو کوئی سمجھے ہی نہیں ہوگی سمجھے ہی ختم ہے پرانا والا بھی لے کے جاؤ سکتے ہو نیاں والا بھی لے کے جاؤ سکتے ہو دونوں لے جاؤ گی یہ تو پرانا اور یہ نیاں اس کے علاوہ آپ کا کاٹ جاتی پرمان پتر یعنی کاٹ سیٹیپکٹ جاتی پرمان پتر ایک آپ کا ایڈ میٹ کارڈ جس کو پرویس پتر بولتے ہیں ایڈ میٹ کارڈ کے بھی نہ تو آپ کو اندر ہی نہیں گوشنے دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ چاہیے جاتی پرمان آپ ایسے کی ایٹیپکٹر سے بیلوں کرتے ہیں ایڈلیو ایسے او بیسے جس سے بھی بیلوں کرتے ہیں اس کا ایسے آپ کے پاس میں جاتی پرمان پتر ہونا بہت جروری ہے اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ صرف چریتر پرمان پتر بھی کیا ابھی لے کے جائیں چریتر پرمان پتر تو میں بولتا ہوں ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک تو چریتر پرمان پتر ہو گیا ایک آئی پرمان پتر اس کی ابھی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ نہیں بھی لے کے جاؤگے کوئی پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن آپ کو اپنا ایڈ میٹ کارڈ ٹینت ٹوالت کی مارک سیٹ ایک ایک ٹوالت کر لیا ہے تو دس فوٹو آدار کارڈ مول نواز جات کی پرمان پتر ایڈ میٹ کارڈ ہاں اور اس کے علاوہ ان سبی ڈوکومنٹس کی فوٹو کوپی کم سے کم چار چار فوٹو کوپی کتنی چار چار فوٹو کوپی بھی ان سبی ڈوکومنٹس کی آپ کو لے کے جانی ہے سمجھ گئے یہ سارے ڈوکومنٹس آپ کے پاس میں ہونے چاہیے اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر آپ کو اس کا کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا سمجھ گئے اس کا سکین سوٹ لے لینا لکھ لینا یہ سارے کے سارے آپ کے ٹینت کلاس کی مارکشی دس فوٹو آدار کارڈ مول نواز جاتی پرمان پتر ایڈ میٹ کارڈ اگر آپ نے تریت پرمان پتر بنا رکھا ہے تو لے جانا نہیں تو اس کے کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے یہ جوئننگ کے سمجھ مانگا جاتا ہے ابھی نہیں مانگا جائے گا یہ ٹینت کیوں کیوں کہ ٹینت کیوں مانگا جاتا بتاتا دوں کیونکہ اس کے نام پہ آپ نے اپلائی کیا ہے فوٹو آپ کی ویریفائی کے لیے چاہیے آدار کارڈ آپ کے پر پہچان کرنے کے لیے چاہیے مول نواز آپ کون سے جلے میں رہتے ہو کون سے راجے میں رہتے ہو اس کا دے گا جاتی کون سے کارڈ کا آپ نے فورم بڑھتے سمجھ ہاں ایک امپورٹن بہت سارے بچے بولتے کہ سر میں OBC ہوں لیکن میں فورم جنرل سے لگایا تو کیا میں لے کے جاؤں لے کے جانا بھلے آپ نے فورم جنرل سے بھی لگایا اگر آپ OBC گیٹری سے بلونگ کرتے تو آپ OBC certificate لے کے جانا ہے بھلے آپ جنرل لیسٹ میں آجائے اس دن بھی لے کے جانا ہے اور اب بھی آپ کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے لڑھ لوگ اور ہاں یہ center government گوھرمنٹ چھئی آپ کا جات پڑھنا پتر OBC جان کر لیں ہاں سٹیٹ بڑھا نیچ لے گا سینٹ government گوھرمنٹ چھئی یہ ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت